ہائے دوستوں کیسے آپ سب ہی ممید کرتا ہوں مست ہوں گے سوپا ہوں گے دوستوں دوستوں آج کی کہانی ایک زبردست کہانی ہے آج کی کہانی ایک زبردست وقتی کہ زبردست وقتت پہ ہے دوستوں یہ کہانی جو ہے تقریباً سو سال پرانی ہے پریسائسلی بولو تو انٹھانوے سال نائنٹی ایٹی ایئرز دوستوں جب پرتم وش ید سماپت ہوا اس کی سماپتی کے پششات ایک بہت بڑے سمراج جس کا وگٹ این ڈیزولیشن شروع ہوا تھا وہ تھا آٹومن ایمپائر اس آٹومن ایمپائر کے بہت سارے تکڑے ہوئے دوستوں اسے بہت سارے راشٹ بنے اس میں سے ایک راشٹ تھا دوستوں ٹرکی جس کی رازدانی آج کی تاریخ میں ہے انکارہ اور جس کے سب سے بڑے شہر کا نام ہے ستانبول دوستوں کئی بار ٹرکی کی کرنسی کا نام بھی پوچھا جاتا ہے دیان رکھیں گے دوستوں ٹرکی کرنسی کا نام ہے لیرا دوستوں ٹرکی جب بنا تو ان کے سب سے پہلے راشٹ پتی تھے مصطفیٰ کمال آتترک دوستوں جن صاحب کی تصویر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان صاحب کا نام ہے مصطفیٰ کمال آتترک جو ٹرکی کے سر وہ پرثم راشٹ پتی بنے اور ان کے ندن تک جو ان کا ندن ہوا تھا 1936 میں راشٹ پتی بنتے ہیں یہ صاحب 1923 میں مطلب 1923 سے لیکن 1938 تک کے ٹرکی کے راشٹ پتی رہے اور دوستوں یقین مانیں اس تقریباً تقریباً 15 سال میں انہوں نے ٹرکی کو بدل کے رکھ دیا تھا جس ٹرکی کو آج آپ دیکھتے ہیں اس موڈرن سیکیولر ریپبلک ٹرکی کی نیو رکھنے والے ہیں اس دیش کے سب سے پہلے راشٹ پتی جنہیں سمبودت کیا جاتا ہے جنہیں پیار سے کہا جاتا ہے فادر آف ٹرکس کے روپ میں دوستوں ٹرکی ایک اسلامی کنٹری ہے لیکن میں نے اس کے لئے ایک شبد کا اپیو کیا یہ ایک سیکیولر مطلب دھرم نرپیش ریپبلک کنٹری ہے دوستوں یہ بہت بڑا بدلہ ہوئے اور یہ پندرہ سال جب تقریباً تقریباً 1923 سے 1929 تک مصطفیٰ کمال آتا ترک صاحب ٹرکی کی راشپتی رہے انہوں نے بے حد سارے پریورتن لائے تھے دوستوں جب کوئی اتنا ریفارمشٹ لیڈر آتا ہے جب کوئی اتنے سارے پریورتن لے کے آتا ہے تو دنیا میں ان کے جتنے چاہنے والے ہوتے ہیں اسی طرح سے دنیا میں اور کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو ایک ویلن کی روپ میں دیکھتے ہیں دوستوں چاہے جان ایف کینیڈی جو کی یونائٹیڈ سٹیٹس کے 35 وے راشپتی تھے آئیزن ہاور صاحب جو 34 راشپتی تھے چاہے ونسٹن چرچل جو کی یودکالین پردھان مدری تھی یونائٹیڈ کینگڈم کے اور انہوں سے 1951 میں بھی پردھان مدری بنے تھے چاہے بھارت کی پنڈت جواللہ لہرو ایسے بہت سارے لوگ ہیں دوستوں جو مصطفیٰ کمال آتا ترک کے پرشن شکر ہیں لیکن بہت سارے اور بھی لوگ رہے ہیں دوستوں جن کے نظروں میں مصطفیٰ کمال آتا ترک صاحب ایک ویلن تھے تو ہم دوستوں ایک بار مصطفیٰ کمال آتا ترک صاحب نے کیا کیا ان پندرہ سالوں میں ایک بار یہ دیکھتے ہیں دوستوں دوستوں تیار رہیے گا آج کی کہانی بہت ہی ایڈرسٹنگ ہے آج کی کہانی جس دیش کے بارے میں وہ دیش ہے ٹرکی دوستوں جہاں رکھیے گا ٹرکی یورپ کا بھی پارٹ مانا جاتا ہے اور ایشیا کا بھی اس لئے ٹرکی بریج اور بیریئر دونوں کنسیڈر کے ہے تو دوستوں یورپ اور ایشیا کی بیچ میں جیسا میں نے آپ سے کہا دوستوں ٹرکی کی رازدھانی کا نام ہے انکارہ اور ٹرکی کے سب سے بڑے شہر کا نام ہے ستانبول دوستوں آج کی کہانی کو شروع کرنے کے پہلے میں جو آپ سے ہمیشہ کہتا ہوں آپ سے تین پرامیسز کرتا ہوں جس طرح سے میرے ویڈیوز یوٹیوب میں آتے ہیں وہ آتے ہی رہیں گے دوستوں اس کے علاوہ انکیڈمی کے اپ پہ میں نے سپیشل کلاسز کو ایپسولیوٹلی فری رکھا ہوا ہے جتنا ہو سکتا بھرپور لاب اٹھائیے گا اس کا اور تیسری چیز جو میرے سبسکرپشن والی کلاسز ہیں وہ تو بھی آتی رہیں گی very very important دوستوں اسپیشل کلاسز کو دیکھنے کے لئے آپ کو ایک کوڈیوز کرنا پڑے گا دوستوں ST26 آپ میں سے جتنے بھی لوگ ہیں دوستوں جس بھی ایکزام کی تیاری کر رہے ہوں گے مص طریقے سے تیاری کیجئے گا سپاپ طریقے سے ہر انڈی کیجئے گا اپنے اپنے فیوریٹ جن کے بارے میں بھی آر انڈی کرنا ہے جب آر انڈی آپ کر لیں گے دوستوں تو آپ دیکھیں گے جو سب سے خاص بات دیکھیں گے آپ کو آن اکیڈمی وہ یہ ہے کہ آپ ایک سنگل سبسکرپشن سے سارے کے سارے انڈیا کے بیسٹ ٹیچر سے ایک ساتھ ایک سنگل پلیٹفارم پر پڑھ سکتے ہیں وہاں پر دوستوں آپ کو مست لائف کلاسز بھی ملیں گی دوستوں وہاں پر crash courses بھی ملیں گے rank improvement batch ہر ہفتے ایک weekly test ہر ہفتے ایک doubt clearing session اور یہ سب کچھ bilingual بھی ہوگا دوستوں اور ایک لا جواب آپ کو iconic subscription دیکھنے کو ملے گا دوستوں اس iconic subscription آپ کو personal coach ہی ملیں گے study planner بھی ملیں گے دوستوں dedicated doubt clearing team بھی ملے گی اس کے علاوہ preparatory study material ایک stop one single stop solution دوستوں iconic subscription کیوں اتنا لا جواب ہے کیونکہ اس میں آپ کو بہترین طریقے سے test کے لئے personalized analysis بھی ملے گا دوستوں چاہے آپ plus subscription لیں چاہے iconic میں نے سیمپل کے لئے صرف gate ESC رکھا ہوا اس کے علاوہ catalay لیجئے bank sse iat کوئی بھی چیز exam لے لیجئے سب ہی میں آپ کو plus اور iconic subscription دونوں دیکھنے کو ملے گا مطلب ایک single subscription اگر کسی نے 12 18 یا 24 مہینے کے لیا ہے تب تک کہ جتنے بار بھی live videos دیکھنا ہے live videos دیکھیں recorded session دیکھنا recorded دیکھیں جو ہم لکھتے ہیں وہ notes بھی downloadable ہے جتنا پڑھنا اتنا پڑھئے بس دوستو ایک بہت دھیان رکھیں یہ فیس مت پے کر دیجئے گا یہاں پہ code use کی جگہ دوستو اس code کنام ہے ST26 یہ code ضرور سے use کی جگہ جہاں بھی جس بھی exam میں use کرنا چاہے universal code دوستو اسی طرح سے iconic subscription بھی ہوتا دوستو اس کو مسمت کی جگہ بس اس میں بھی ایک code ضرور سے use کی جگہ دوستو میں سنڈے 11 بجے تیسٹ ہوتا ہے آپ ایسے enroll نہیں کر پہیں گے آپ کو code use کرنا پڑے گا دوستو ST26 miss مت کی جگہ دوستو اس کو scholarship ٹیسٹ میں آپ کو پتہ سے لیں کہ کہ آپ کہاں پہ stand کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے گزب کے unlimited benefits اس میں سے avail کر سکتے ہیں دوستو ان کے علاوہ بھی جواب سیٹسفائے ہو جائیں کہ مجھے الگ batches میں enroll کرنا تو ضرور سے enroll کیجئے گا دوستو enroll کرنے کے دوستو ٹیلیگرام چینل جو اپٹی ایکس سی سبسکرائب کر کر رکھ لیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹ سو مل جائیں گے اور یہاں سے دوستو ہم لوگ آج ہی کہانے کی شروعات کرتے ہیں دوستو یونائٹی سٹیٹس کے پہتیسوے راستر پتی جان ایف کینیڈی صاحب نے آپ دیکھ سکتے دوستو آج سٹوری ٹیلر کا سیشن اور یہ رہا ٹرکی جن کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں ٹرکی کے سب سے پہلے راستر پتی دوستو سوچ کے دیکھیں جب ان کا ندھن ہوا مطلب 1938 کی بات کر رہا دوستو تو یونائٹی سٹیٹس یہ آتابترک نام جو ہے یہ اس لیے بہت پرسد ہے پرچلت ہے پوری مانو سواج میں یہ اس کے اکمپلشمنٹ کو بتاتا ہے انہوں نے کینیڈی صاحب نے کہا اس پورے سنچوری کے ایک 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 انسپیریشنل لیڈر رہے ہے ایک ایسے لیڈر رہے جو دور ترکی بنایا جنہوں نے جو اپنے کریج کے لیے پاور کے لیڈر کی روپ میں پورے دنیا میں پرچلت ہوئے ایک ایسے لیڈر رہے جو نسند ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ریفورمسٹ رہے ہیں کافی دیپ لیول پر سوچنے والے وقتی رہے ایسا کہنا تھا جان ایف کینیڈی صاحب کا دوستو ان کے ٹھیک پہلے راشت پتی جو تھے دی آئیزن ہاور صاحب نے کہا ایک دم اپروپرییٹ ہے یہ کہنا کہ انسان true source of inspiration رہے ہیں ان سبھی لوگ کے لیے جو ایک free world یا ایسے جتنے بھی لوگ جو freedom پہ بلیف کرتے ہیں liberation میں بلیف کرتے ہیں ان سبھی لوگ کے لیے source of inspiration رہے ہیں دوستو united kingdom کی بھوت پور پردھان منتری ونسٹن چرچل صاحب جو کی یود دکالین پردھان منتری رہے اور اس کے پورے ریجن کا صرف ٹرکی کا جو بھی کلاس جو بھی کاس کریٹ سا بلانگ کرتے ہوں ہر اس کاس کریٹ کا جنہوں موڈرن ٹرکی کو بنایا پندی جوارلال نہرو صاحب نے بھی کہا چاہے آپ کچھ بھی بول دیجئے مصطفی کمال آتو ترک بول دیجئے پندی دیارو نے کہا جب میں ینگ تھا تب سے میرے ہیرو رہے ہیں ایک گریٹ ریفارمیس کے روپ میں ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا میری نظروں میں ان کی بہت ہی پرشنشہ کرتا ہوں یہ وہ وقتی ہیں جنہوں نے آج کے آدھونک ٹرکی کو بنایا ہے نیسند ایک پندی نہ رکھ تو آپ دیکھ سکتے دوستو دنیا کے الگ الگ لیڈر سب ہی لوگ نے تقریبا ٹرکی کے مصطفی کمال آتترک جو ٹرکی کے سر و پرثم راشت پتی ہیں ان کے بے حد تعریف کی دوستو جیسے میں آپ ایک در پہلے کہا ٹرکی کی رازدانی ہے دوستو انکارا اور ترکی کا سب سے بڑا دوستو میں نے یہ جو کٹ آٹ لیا ہے پکچر کٹسی دیتا ہوں ویکی پیڈیا کو اور ٹرکی کی رازدانی کے انکارا اور سب سے بڑے شہر اسطانبول کے علاوہ ترکی کی رازدانی تقریبا تقریبا ساڑھے آٹھ کروڑ کی ہے بہت ہائی ہیومن ڈیفلپمن کے لیرا اس کا نام دھیان رکھی گا دوستو بیچ بہت سیمس ہوئی تھی دوستو آپ کو ایک بایت آئے تو اور ہسٹری میں صرف نہیں اسلام ہسٹری میں دوستو سب سے پہلے فرسٹ سیکلر سٹیٹ بنانے والی یا سیکلر سٹیٹ کی روپ می جو سٹیٹ نکل کے آئے دوستو وہ سٹیٹ ہے آج کا ٹرکی اور اس لیے بہت سارے لوگ کی نظروں میں یہ ریفارم لانے والے مصطفیٰ کمال آتاترک ایک ریفارمیسٹ یا ہیرو ہیں اور کچھ اور لوگ کی نظروں میں وہ ایک ویلن ہے دوستو جن کی تصویر پیچھے ہے یہ ہیں مستر ریسپے تائپے اردوان صاحب جو کہ ٹرکی کے آج کے تاتکالک راست پتی ہیں ایک ایک دم ٹیکنیکل ڈیفرنس جو ہے جو مصطفیٰ کمال آتاترک اور اردوان صاحب میں ہے دونوں کی فیلوسفی ایک دم 180 ڈکری ہے دوستو اگر یہ مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب کی فیلوسفی ہے تو اردوان صاحب کی اردوگن صاحب کی انگلیش میں اور اردوان ہندی میں مولتے ہیں ان کی فیلوسفی کچھ اس طرح سے جیسے مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب کا جو سرل بھاشا میں جو کہنا تھا وہ یہ ہے کہ آپ کا دھرم کیا ہے یہ آپ کا پرسنل میٹر ہے اور جو بھی آپ کا ریلیجن ہے یہ نا ایک limited sphere میں ہونا چاہیے they should not have a greater role in public life یہ بہت important ہے on the contrary جو اردوان صاحب ہے ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ نہیں نہیں جو ریلیجن ہے وہ impact کرنا چاہیے public life کو بھی یہ کہنا ہے اردوان صاحب کو تو technical level پہ یہ چیز میں ڈیفرنس ہے دوستوں ایک بہت ہی famous speech رہی ہے دوستوں مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب کی اور وہ یہ رہی ہے کہ دیکھے جی اپنے لوگوں کو سمبودت کر دے گناہوں نے کہا دیکھو جی دو مصطفیٰ کمال آتاترک ہیں ایک وہ ہے جو اس ہڈی مانس کے شریر میں ہے جو ایک دن چلا جائے گا اور ایک وہ ہے جو آپ لوگ کے اندر ہے جو آپ لوگ کے بیچ ہے جو آپ کے اندر ہے اور اس لیے وہ تو ہمیشہ رہے گا یہ وہ مصطفیٰ کمال آتاترک جو ہمیشہ جیویت رہے گا اور اس کے وچار دھارہ جو ہے وہ ہے راسترواد کی وچار دھارہ یہ وہ جس کو ترکی فیکیشن کہتے ہیں یہ لوگ جس کا مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب کہنا ہے کہ جو ان کا ڈریم تھا وہ یہ ہے کہ گجب کا دیش بنانا ہے مجھے تو ہو سکتا ہے گجب کی دیش بنانے کی جرنی میں ہاں سے چلا بھی جاؤں لیکن وہ دوستو مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب کا جنم ہوا تھا 1881 میں جس جگہ میں ہوا تھا اس جگہ کا نام ہے سالونکا سالونکا مطلب آج کا گریس دوستو آج کے گریس میں وہ جگہ آتی ہے سالونکا کمال شبد مصطفیٰ کمال آتاترک میں جو کمال شبد ہیں دوستو ان کے ہی سکول کے ٹیچر نے دیا تھا کیونکہ پڑھنے میں بہت برائٹ سٹوئنٹ ہے میتیمیٹکس میں ایک دم جبردست مانے جاتے تھے تو کمال شبد کا عارض ہوتا ہے دوستو پرفیکشن تو وہاں سے یہ ہے تو دوستو شبد کمال دوستو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب 13th of August 1923 کو 13 August 1923 کو ٹرکی کے سرپرثم راسترپتی بنتے ہیں دوستو مطلب تقریبا تقریبا آج جیسے 2021 ہے آج سے تقریبا 98 ورش پورو کی بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں دوستو اگر آپ کو لگی گا تو مجھے کومنٹ باکس بتائیے گا پرثم وشید جو 1914-1918 ہوا اور آٹومان امپیر دونوں کے بارے میں الگ لگ ویڈیوز آپ کے لیے بنا دوں گا دوستو ٹرکی کی آزادی کی لڑائی جو ہی تھی جس کو آپ بولتے ہیں ٹرکیش وار آف انڈیپینڈنس اس میں مصطفیٰ کمال آتاترک صاحب کا ایک وشیش یوگدان رہا ہے دوستو جو لڑے تھے اپنے یوروپین آرمیز کے آگینسٹ جنہوں نے ٹرکی کو اوکیپائی کر رکھا تھا پرثم وشید کے تطپشات دوستو اور اس طرح سے انتطا پرثم وشید کے پشات یوروپین آرمیز لڑنے کی پشات 1923 میں دوستو ایک سیکیولر ریپبلک کے روپ میں بنتا ہے ایک دیش جس کا نام تھا ٹرکی اور اس کے راشترپتی بنتے ہیں دوستو مصطفیٰ کمال آتاترک دوستو دھیرے 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 جیسے میں نے آپ کو بتایا دوستو آتاترک صاحب کا ایک سیمبل فلوسفی جو تھی وہ یہ تھی کہ ریلیجن آپ کا پرسنل میٹر ہے یہ پبلک سفیر میں آنے کی ضرورت نہیں سی اس کو کہنے کا مطلب یہ دوستو کہ ہو سکتا ہے اسلام ہمارے دیش میں الگ لوگوں کا ریلیجن ہوں لیکن پبلک لائف میں جو اس دوران اسپیشلی اسلام جو ہے وہ دھیرے 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 شرنک کرنے لگا تھا دوستو اس کا ادھاران اسی سے پتا چلتا ہے دوستو جب آٹوان سامراج میں جو راجہ ہوا کرتا ہے جن کو خلیفہ گھوشت کیا تھا 16 سنچوری کی بات کرتا دوستو تو انہوں نے اس کالیفٹ خلیفہ کو ختم کر دیا تھا ایبولش کر دیا تھا دوستو اگر آپ مصطفیٰ کیمال آتدرک صاحب کے راشتر جب راشتپتی تھے اس دور کو دیکھیں گے جو آج کا موڈرن ریپبلک آف ترکی ہے جس کے ستھاپنا ہوئی تھی 1923 میں جو بنیادی طور پر دو وچاردھاروں پر کھڑا ہے دوستو راشترواد کی روچاردھارا مطلب نیشنلزم اور دوسرا ہے دھرم نرپیکشتہ that is secularism دوستو یہ دونوں پوائنٹ کو آپ چاہیں تو ضرور دھیان رکھے گا آج کا جو آدھرنیٹ ترکی ہے جو دو وچاردھاروں پر کھڑا ہے راشترواد اور دوسرا ہے دھرم نرپیکشتہ نیشنلزم اینڈ سیکللزم دوستو آتھرک صاحب نے کہا کہ یار دیکھو ایک ہی objective ہے کیونکہ ہم جو ہے نا یہ ottoman empire جو ٹوٹا اس کے افشیشوں سے کھڑے ہوئے ہیں اور 1923 سے لے کے 1938 1938 تک کے جو مصطفیٰ کی مال آتھرک صاحب تھے یہ راشتپتی تھے تو ان کا جو objective تھا وہ یہ تھا کہ مجھے سسٹم میں reform لانا ہے مجھے اور زیادہ secular بنانا ہے western طریقے سے دیش کو آگے لے کے جانا ہے اپنے لوگوں کو modernize کروانا ہے تاکہ اس دوران 20th century last century مذہر 20th century تاکہ 20th century کے modern لوگ اور modern دیش میں کھڑا کر سکو دوستو power میں آنے کے بعد انہوں نے سوچا میں کس طرح سے reorient کر سکتا ہوں یا reboot کر سکتا ہوں اپنے دیش کو تو اس کے لئے سے مثال کی طور پر دوستو انہوں نے ٹرکی کو اپنے دیش کو بہت ہی westernize کرنا شروع کیا western طریقے سے چلانا شروع کیا وہ califate system جو کب سے چلا رہا تھا 16th century چلا رہا تھا abolish کر دیا alphabets کو change کر دیئے اور اسلام کو limit کر دیا ایک private sphere تک مطلب آپ کا religion اسلام ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی طرح سے دیش کو چلائیں دوستو دیکھئے مصطفیٰ کمال آتترک صاحب کو سرنیم جو مصطفیٰ تو میں نے انکرنب ہو گیا کمال میں نے آپ کو بتایا اسکول کے ٹیچر نے دیا آتترک یہ آتترک کو ان کے پارلیمنٹ نہیں دیا 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 نام آتترک نام دیا گیا تھا 1934 میں آتترک شبدکارت ہوتا ہے father of Turks دوستو انہوں نے سوچا کہ یار میں یہ جو modern Turkey بنا رہا ہوں اس کو میں modern Turkish Republic بنا رہا ہوں کس طرح سے بنا رہا ہوں یہ جو پورا Turkification کا پروسس ہے میں کیسے کروں مطلب Turkification کا مطلب ہوتا ہے دوستو ایک single homogenous nation ایک united nation ایک largely homogenous country میں کس طرح سے create کروں تو انہوں نے سوچا کہ یار میرے پاس کیا کیا چیزیں ہیں جس سے میں Turkish لوگوں میں you know Turkish لوگوں میں ایک راستروات کی بھاونہ لاسکوں جس کا دش جو مکھی روپ سے یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں protect کرنا اپنے دیش کو ہمیں اپنے دیش کو promote کرنا ہے moral level پہ spiritual level پہ economic level پہ cultural level پہ humanistic values کے level پہ مطلب ایک راستر کا نرمال کرنا ہے دوستو دھیان رکھیں گا یہ جس دور اور کہ میں بات کر رہا ہوں یہ ہے آج سے تقریبا تقریبا سو سال پہلے ٹھیک ہے 20th century چل رہی ہے اس وقت پہ اتطرق صاحب نے یہ سوچا کہ میں ایسا کیا کروں تو انہوں نے دیکھا کہ میرے پاس ایک جو بہت بڑا جس چیز کو میں use کر سکتا ایک بہت بڑا instrument ہے وہ ہے RPP مطلب Republic People's Party جو ان کی خود کی party تھی جو کی انہوں نے بنایا تھا 9th August 1923 کو پیپلیس پارٹی 9 August 1923 کو بنتی ہے دوستوں اس کے تحت یہ ایک پروگرام لے کے آتے ہیں جو بہت ہی فیمس کہہ لیا ہے six arrows ضرور پڑھی کہ دوستوں پیچھے جو لکھا ہے بہت بڑے پانٹ لکھا ہے six arrows مطلب Republicanism Republicanism مطلب ہوتا ہے دوستوں کہ public کے representatives یہ آئے پارلیمنٹ میں nationalism راشترواد کی بھاونہ کہ لوگوں میں راشترواد کی بھاونہ ہونی چاہیے populism تیسرا ہے دوستوں ایٹیٹیزم ایٹیٹیزم مطلب آج کے سمیہ پہ آپ سمجھ لیے سوشلزم سماجوات اسی کو بولتے ہیں دوستوں ایٹیٹیزم ایٹیٹیزم مطلب جیسے کی ایٹیٹیزم اگر آپ دیکھیں گے تو ایٹیٹیزم مطلب ہے آج کا سماجوات کیا رہی private enterprises کیوں سماجوات ہونا چاہیے سب پچھ سب لوگوں کے لیے ہونا چاہیے secularism دھرم نرپیش تھا اس کے علاوہ reformism کیا کہے بتایا دوستوں میں نے comment box میں replicate کر دیجئے کہ republicanism nationalism populism ایٹیٹیزم secularism اور اس کے علاوہ reformism دوستوں ان کو famously کہا جاتا ہے six arrows دوستوں 16th century سے چلے آ رہے جو califate system دیکھوے دوستوں Ottoman Empire میں جو وہ ایک title رکھا کرتے تھے اور وہ ہوتا تھا they were called you know califah califah کہلاتے تھے یا calif کہلاتے تھے مسلم کے تو دوستوں یہ 16th century سے چلا آ رہا تھا یہ سب کچھ اس چیز کو abolish کہے انہوں نے 3 مارچ 1924 کو 3rd of مارچ 1924 آپ سوچ کے دیکھیں دوستوں تقریبا تقریبا 300-400 سال سے چیزوں کو انہوں نے change کر دیا جو religious school سے دوستوں انہوں نے dismantle کر دیا مصطفیٰ کمال آتدرک صاحب نے 1925 میں جو Turkish skull جس کو فیض بولتے ہیں جو Turkish top ہوتی جو پرش لگاتے ہیں انہیں بولا کہ بلکل prohibited ہے یہ اگر آپ کو لگانے ہی ہیں تو western style کے ہیٹ لگائیے یہ سب کیوں لگانا ہے بلکل لگانے کی ضرورت نہیں western style سے آپ مطلب آپ کو dress کیجئے مستر سوٹ بوٹ پہن کے باہر نکل دوستوں یہ وہ دور تھا جب مصطفیٰ کمال آتدرک صاحب نے ہیٹ لگایا مستر western style کا اور پورے اس گریس والے ریجن میں پورے ریجن کا چکر لگایا پورے اینا ہٹاو مہلاؤں کو ادھکار دو مہلاؤں کو ادھکار دینا ضروری ہے دوستوں مصطفیٰ کمال آتدرک صاحب نے اس چیز کو ایز ایگزیمپل انیس سو تئیس میں ایک ویسٹرن ویل ایڈوکیٹیڈ ویمن جن کا نام تھا لتف حانم تو لتف حانم جی سے انیس نائنٹین تھٹی فور آتے آتے پارلیمنٹری میمبرز کے لیے مہیلائیں ووٹ بھی کاسٹ کر سکتی تھے ایمیجن کیجئے دوستوں نہ صرف یہ بلکہ اس کے حلافہ پارلیمنٹ میں سیٹ بھی کر سکتی تھی 1934 آتے تو ترکی میں مہیلاؤں کے بس اتنے ادھکار تھے مجھے دوستوں نہ صرف یہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم بہت سارے اسلامی لاؤس کو ڈسکارڈ کر دیں گے ادھارن کے طور پہ دوستوں یہ 1926 کے بات ہے فیبراری سے جولائی کے بیچ میں سویس سویل کورڈ میں اس کے لئے پینل کورڈ میں جرمن کورڈ کورڈ اس طرح سے دیرے دیرے جو شادیاں تھی اس کو بہشکار کر دیا اس کو ختم کر دیا مارج ایک سویل کانٹریکٹ رہا اس کے علاوہ جو ڈیواز تھا وہ اگر آپ چاہیں تو اس کو ریکنائز کیا گیا تھا ایک سویل ایکشن کے روپ میں دوستوں جو ایرابک سکرپٹ تھا اس کو چینج کیا لیٹن آلفابیٹ میں تو اس طرح سے بہت سارے بدلاؤ لے کے آئے تھے مصطفیٰ کمال آتدرک صاحب نے دوستوں نومبر 1928 کی بات ہے اچھا بائی دو اس دوران جو بھی آپ چینجز دیکھیں گے شاید اس کا ہی ایک قارن ہے کہ آج کے تاریخ میں آپ دیکھیں گے تو پورے میڈل ایسٹ میں جو آپ کو ٹرکی میں دیکھے گی یہ بہت بڑی بات ہے دوستوں جب انہوں نے سکرپٹ کو چینج کیا تھا تو بقاعدہ کنٹری سائیڈ میں بورڈ بلیک بورڈ لے کے لوگ کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ یہ جو نئے الیلفابیٹ ہیں ٹرکیش لوگ بتایا دیکھو اس لیٹر کو ایسا پرننس کیا جاتا ہے ایسا لکھا جاتا ہے دھیان رکھنا دوستوں یہ جو آپ آج کے ٹائم پہ جو ٹرکی کو دیکھتے ہیں کہ کہ مصطفیٰ کمال آتا ترک زبردست آؤٹ سٹینڈنگ کرے جو سب ہی نتیجہ جس چلتے انہوں نے پولٹیکل سسٹم لیگل سسٹم ان سبھی کو بدل کر رکھ دیا کھلیفرٹ سسٹم کو ایڈوکیشن کو سیکلر بنا دیا مہلاو کو تقریبا برابر عدھکار دیئے الفیبیٹس کو چینج کر دیا لوگ کے پوشاک کو اٹائرز کو چینج کر دیا ٹرکی کو موڈنائز کرنا شروع کیا آرٹس سائنس کو ڈیولپ کیا اگری کلچر انڈسٹری کو ڈیولپ کیا اپنے آپ میں بہت سارے ڈیولپ منٹ دوستو آپ مجھ سے پوچھیں گے آج کس ترکی میں مصطفی کی فلوسفی ریلیونٹ ہے کیا مصطفی کمال آتت ترک اگر میں یہ بولوں گا شاید مل جائیں گے دوستو ٹیمپلیٹ کے فارم میں ہر طرف آپ کو ملے گی دوستو مصطفی کمال آتت ساروپر راشترپتی تھے یہ تو ہے لیکن بہت بڑے ریفورمس کو دنیا یاد رکھتی ہے جو 1923 سے لے 1936 جب ان کے مرتی ہوئی تب تک راشترپتی رہے absolute sweeping ہر طرح کے changes لے کے آئے اور جس کے قارن ٹرکی آج کا ٹرکی جو ہے ایک لیبرل ٹرکی ایک امرجن نیشن کی روپ میں نکل کے آیا باہر دوستو دنیا کے الگ الگ جو لوگ ہیں یہ مانتے ہیں کہ مصطفی کمال آتت ساروپ صاحب ایک بے حد ہی peacemaking leader یا راشتپتی کی روپ میں جانے جاتے ہیں اس کے علاوہ ایک ایسے وقتی جو humanism کو liberty کو liberation کو اس لئے دوستو ان کے پرشنشک آپ دیکھیں گے تو lloyd george سے لے کے آپ کو ونسٹن چرچل بھی ملیں گے فرانکلن ڈی روزویلٹ ملیں گے آپ کو آئیزن آور صاحب ملیں گے پندیت نہرو ملیں گے جان ایف کینیڈی ملیں گے دنیا کے الگ 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 ترکی لوگ دیکھیں دوستو خود ٹرکی میں بھی چاہے کسی کا کوئی بھی political affiliation ہو لیکن ہر ایک کوئی اگر آپ دیکھیں گے تو اس لئے اپنے آپ کو مصطفیٰ کی ملات ترکہ ہی مطلب انہیٹر بتاتے ہیں چاہے وہ ان کے جتنا دور درشتی ہو نہ ہو ایک الگ چیز دوستو کیونکہ وہ ان کا vision ہی تھا مصطفیٰ ملات ترکہ ان کا dedication ہی تھا ان کا selflessness ہی تھا جس کو دنیا ہمیشہ یاد رکھتی ہے دوستو مصطفیٰ کے ملات ترک صاحب کا ندھن ہوا ان کے کوئی اپنے خود کے بچے نہیں تھے انہوں نے بہت کچھ بچوں کو گود لے رکھا تھا ان کے bedroom میں مطلب ستانبول میں جو پیلس تھا دوستو دولما باچے پیلس وہاں پہ ان کا ندھن ہوا دوستو جب مصطفیٰ کمال آتو ترک صاحب راشت پتی تھے اس دوران اشمت سمیلر فیلوسفی کو سیکلر رائزیشن اور ویسٹرنیزیشن کا دوستو یہ تھی کہانی بہت انٹرسٹنگ مصطفیٰ کمال آتو ترک صاحب کے بارے میں بہت بڑی لائن دیتا دوستو آپ کو چھوٹا سا پیسج لکھے دیکھے گا اور وہ لائن یہ دوستو مصطفیٰ کمال آتو ترک صاحب دوستو ایک مہاتما گاندی کی بھی لائن آپ نے نوٹس کیا کیا مجھے نہیں بتا دوستو مجھے بتائیے کہ یہ جتنے بھی سٹوڈی تیلر کے سیشن ہیں آپ کو مزہ آتا ہے کہ نی مص تری کس آپ enjoy کرتے ہیں تو یہ دوستو مصطفیٰ کمال آتو ترک صاحب کے بارے میں دوستو ایک بار آپ ضرور بتائی تا ہوں جتنے بھی میرے سیشن 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 یوٹیوب میں آنک ایڈمی کے اپ پر آپ اس کو use کیسے کرنا دوستو جو آنک ایڈمی اپ پر سیشن ہے ایک بار دکھائیتا ہوں اس سے آپ کو اچھا سمجھ بھی آگا آپ کیسے کرنا آپ کیا کیجئے دوستو آنک ایڈمی کے اپ پر جائیے گا یا پھر آپ اس میں ویب سیٹ پر جائیے گا تو وہاں پر gate ایسی میں دکھوں گا میں سورپ ٹھاک ہو ٹھیک دوستو آپ پڑھنے کسی بھی بیچ کے لئے یہ code use کیجئے special classes کو دیکھنا چاہتی یہ رہی special classes دوستو آپ پھٹاک سکو کلک کریں گے جیسے پر مویڈیوز ہیں نا صرف یہ اس کے علاوہ all in test series world history وقیاب مستی ناس and space debris بہت سارے ویڈیوز ہیں اور آپ ایک ویڈیوز ان سب کو بڑی از دیکھیں جنرل اپٹیٹوٹ کے جو میراثن سیشن میں ابھی بھی لے رہا ہوں اور یہ جو ہر ہفتے ٹیوز وینس ٹھرس دوستو ان کو مس طریقے سی یوز کیجئے سارے ویڈیوز آپ ہی لگ ہوتے بڑی سنوٹ بنائیے گا تو آپ کا اپنین کیا ہے مصطفی کمال آتترک صاحب کیا تھے ایک بہت بڑے ریفارمیست تھے ویلن تھے آپ کا کیا اپنین ہے ایک بڑی پولائٹ بھاشا میں لکھے گا دنیا کے بڑے ایک 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 ریڈر 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 اسپیشلی وہ لیبرالیزم دیموکرسی کو ریپبلک کو سیکلر ریپبلکنیزم کو یا پھر جو سیکلر دھرم نے پیشتہ کو جو سپورٹ کرتے ہیں ان سبی کے حساب سے مصطفی کمال آتترک جو تھے ایک بہت بڑے ریفارمیست اور آئیکونک لیڈر کی روپ میں پر دنیا کو یاد رکھے گی پھر سے ملتا ہوں دوستو نیکس سیشن میں بہت بڑی ٹیک کیر جائے ہند دوستو